موسیقی نمسکار ایس جی اپ نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آرکی روزن آئیے دیکھتے ہیں اب تک کی دس بری خبریں سرکو پر آج بری بہنوں کی رفتار دیکھنے کو ملی بسیں اب بیہار کی سرکو پر چلنے لگی ہیں لیکن کچھ خاص سیوہ سرتوں کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ انلوک تین کے دائرے کے تحت سارو جنگ پریون کھول دیے گئے ہیں لیکن یدی اس کے خاص گائیڈ لائنس کا انپالا نہیں کیا گیا تو بسوں کا پرمیٹ رد ہو سکتا ہے اپنے آدیس میں سنسودھن کرتی ہوئی پرچاسن نے صبح میں 6 سے 11 ام سام 4 سے 6 تیس تک سبجی تتا مان سمچھلی بیچنے کے انمتی دی ہے پورے پردیس کے کاروباریوں نے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے اب انلوک چار کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے تحس تیکشنگ سنسطانوں منوننجن سنسطانوں انجروری جن سروکار والی سنسطانوں کو کھولنے پر سگرتہ سے کندر سرکار بیچار کر رہی ہے یادی سب کچھ سمان نروپ سے ہوتا ہے تو بھی سابدھانی برتنی ہوگی ساروڈینک پریوہن کے کھول جاتے ہیم آج سب سے ساروڈینک پریوہن کے کھول جاتے آج سب سے پٹنا کے میڈھا پور بس سٹین پر یاتریوں کی چہل پہل بڑھ گئی اسٹھانیے تتہ درگامی بسوں کے پریچالن سے جورے لوگوں نے سرکاری آدیس کا سواگت کیا ہے چونہویس سال نیوجید سکھچکوں کے لیے خوشیوں کی برسات لے کر آئی ہے اب نیوجید سکھچک بھی افتھائی کہہ جانے لگیں گے آگامی اپریل ماہ سے پندرہ پھر دی بردی کا بھکتان ہوتا رہے گا پورانے پی ایچ ڈی بھی لابان بیت ہوں گے کندریے منتری رامیلہ اسپاسمانی کی طبیعت اچانک بگر جانے کے بعد ان کا الاز دلی میں چل رہا ہے جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں موسیم بیبھانگ نے چودہ جیلوں کے لیے ستہائیس اگست تک کیلئے برسا کی امید جتائی ہے جس میں پٹنا بھی سامل ہے باریس کے دوران بارہ جیلوں کے لیے برجپات کی بھی سمبھاونا بڑھ گئی ہے بیہار میں پھلال جنیر ڈاکٹر ہرٹال نہیں کر سکتے ایسا پٹنا ہائی کورٹ کے آدیش کے ادھار پر کہا جا رہا ہے اب ستہائیس اگست پرستاویت ہرٹال پر روک لگانے کے ساتھ ہی آم لوگوں نے رہت کی سانس لی ہے کوٹ نے کورونا سنکرمن کی گمبرتہ پر بھی دھیان دیا ہے راجت کے راشتیوں پہ دھکچ پدھ کو تیاغنی والے پوروکندری منتی ڈاکٹر روغاند پرسا سنگھ کا موڈ ابھی بھی خراب چل رہا ہے اس وچ راجت نیتا تیجاسویز آدم نے ڈلیلی میں علاجت ڈاکٹر سنگھ سے ملاقات کر ان کا حال جانا لیکن ان کو منع نہیں سکے مکھ منتی نیتیس کمار نے جھوڑ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بولنے والے بولتے رہے ہم لوگوں کی سیوہ کرنا جاری رکھیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس اس تیتی سے بیہار باہر نکلا ہے یا سب کو پتا ہے خبروں کا اس سفر میں بس اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ایسٹیو کیوز